ایک لڑکا اپنی والدہ کو ہسپتال لے گیا اس کی والدہ کی دماغی حالت کافی خراب لگ رہی تھی وہ بڑی پیار سے اپنی ماں کو کرسی پر بٹھاتا اور اگلے لمحے وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش میں لگی رہتی اسی عالم میں اس لڑکے کی ماں نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اس کے بعد بھی وہ لڑکا سبر اور عدب کی تصویر بنا رہا اس کے بعد اس کی والدہ نے بچوں بھی طرح زد کی کہ اسے چپس کھانی ہے وہ لڑکا والدہ کو بہلا کر باہر گیا اور پھر اس کے لیے چپس لے کر آیا چپس کھاتے ماں بہت خوش ہونے لگی اور پھر بیٹے نے رومال سے ماں کا موہ صاف کیا یہ سب ڈاکٹر ہیرہ سے دیکھ رہا تھا جب اس لڑکے نے والدہ کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے سامنے بٹھایا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے اس نے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ یہ میری والدہ ہے ڈاکٹر بولا کہ ان کی یہ حالت کیسی ہوئی لڑکا بولا جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد میری والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے میری والدہ کو اس بات کا اس قدر گہرا صدمہ لگا کہ ان کے ہوش جاتے رہے اور وہ دماغی توازن برقرار نہ رکھ سکی جب میں چھوٹا تھا تو میری نانی ان کا خیار رکھتی تھی جب میری نانی کا انتقال ہوا تو میں نے ان کی ذمہ داری لے لی تب سے لے کر اب تک میں اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہوں ڈاکٹر بولا تو یہ سب آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ تو آپ کو پہچانتی تک نہیں کہ آپ اس کے بیٹے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں پہچانتی مگر میں تو جانتا ہوں میں تو اس بات سے بھا خبر ہوں کہ یہ میری ماں ہے اتنے میں ڈاکٹر کے کمرے میں لگے فریج پر کھانا کعبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس لڑکے کی والدہ بولی کہ تم نے مجھے عمرہ لے جانے کا کہا تھا تو مجھے عمرہ کب لے جاؤ گے وہ والدہ سے بولا کہ ہم جمعے رات والے دن جائیں گے تو ڈاکٹر بولا کہ ان کو اس حالت میں آپ عمرہ لے جائیں گے تو آپ کو کافی دشواری ہوگی لڑکا بولا میری والدہ مجھ سے جب عمرے جانے کی درخواست کرتی ہے تو میں انہیں لے جاتا ہوں اور تو اور میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے پیر کے ساتھ ان کا پیر باندھ کر سوتا ہوں تاکہ یہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے دروازہ بند کیا اور زاروں کتا رو دیا کیونکہ اس نے آج سے پہلے اس قدر ماں کی خدمت کرنے والا فرما بردہ نوجوان نہیں دیکھا تھا اس لڑکے کی ماں کو بلکل شہور نہیں تھا کہ وہ لڑکا اس کا بیٹا ہے مگر وہ لڑکا اپنی ماں کو انتہائی پیار سے بچوں کی طرح سنبھال رہا تھا حالانکہ اگر اس کی جگہ کوئی نافرمان اولاد ہوتی تو پاکلوں کے اسپطال میں پہنچا کر آ جاتی مگر وہ جانتا تھا کہ جس محبت سے وہ ماں کی خدمت کرے گا اللہ اس قدر اس سے راضی ہوگا اور اس کے درجات بلند فرمائے گا کیا باتیں بلکل زناب آپ بھی اپنے والدین کا خیال رکھا کریں بہت سے اسی گلتیاں ہو جاتی ہم سے اور جب ان گلتیوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے تب ہمارے والدین ہم سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں تو اپنا اپنے والدین کا اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے آج کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیئر